اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین بڑی خبر آپ کے ساتھ چوہے وہ شیئر کر رہے ہیں کہ حافظ سعید رسوی حافظ سعید رسوی جو کہ تحریک لبیک کے سربراہ ہے ان کے کامزرد نامزرد کی چوہے وہ منظور ہو چکے ہیں کن حلقوں سے منظور ہوئے ہیں اور کن حلقوں سے وہ الیکشن آگے لڑنے جا رہے ہیں یہ اہم تفصیلات چوہے ہیں وہ آپ نے آپ کے ساتھ دینی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنی آپ کے ساتھ تبیہ توڑی نصاز ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ الیکشن 24 سب سے پہلے سب سے تیز ترین اور غیر جانبتار جو اصل خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ اپنی سترہ سے الیکشن کی تمام جو کبیچز ہیں اس سے اپنیٹ رکھیں گے آپ کے ساتھ حسین رسوی کا ایک بڑا نا اور ان کے جانے والوں کی جو ہے وہ تعداد ہزاروں لاکھوں میں ہے اور وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ایک سو بچاس اٹک سے اور دوسرا جو ہلکہ ہے قومی اسمبلی کا وہ ہوگا منچنہ باد ایک سو ساٹھ ایک سو بچاس اٹک اور ایک سو ساٹھ یہ دو قومی اسمبلی کے ہلکے ہیں جہاں سے انہوں نے قاغذات نامزدکی جمع کروایا ہے جارج برطال کے بعد ان کے جو قاغذات نامزدکی ہیں وہ منظور ہو چکے یعنی کہ آپ یہ دو ہلکے جو ہیں یہاں سے وہ الیکشن لڑیں گے انٹسٹ کریں گے اور سائر اسی بات ہے اب اہم بات جو ہے وہاں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے تو یہ کہ آپ کریں گے کہ ان دونوں ہلکوں میں سے کس ہلکے سے انہیں گے دوسرا یہ ہے دونوں ہلکوں سے جو ہے وہ آقازت نامزدکی جمع ہو چکے ہیں اور جو آنے والے انتخابات میں ٹی ایل پی کے جو باقی امیدوار ہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ بلک بھر سے جو امیدوار ٹی ایل پی کی طرف سے کڑے ہوگی یعنی تحریکہ لمبیک باجستان کی طرف سے جیت ان کا جو ہے وہ مقدر ہوگی اور وہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ برطری سے جو ہے وہ جیتیں گے اس پر بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں آپ سے ساتھ حسین ریزوی جو ہے ان کا ایک اپنا ایک جو کی پارٹی ہے اس کا ایک بڑا ووٹ بینک جو ہے ان کے ساتھ ہے بڑی تعداد ہے بوٹرز کی جو ان کے ساتھ ہے بڑے ان کے جانے والے ہیں ہزاروں میں لاکھوں میں ان کے جو ہیں وہ فارورز ہیں اب اس پر بات کریں گے کیا اس کا اثر جو ہے وہ ان کے آنے والے انتخابات پر یعنی ان کو جتنی ان کی یہاں آپ سے ہلیں کہ جتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں یا جتنے ان کو جانے والے ہیں کیا وہ سب ووٹ دیں گے اور یہ بڑی اہم اس میں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے دیکھیں حافظ حسین ریزوی جو ہے ان کا جو ابھی جو پارٹی ہے وہ پورے ملک میں پہل چکی ہے پورے ملک میں ان کو جو پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ انہیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں اور ملک خادم حسین ریزوی جو ہے ان کے وہ بیٹے ہیں لوگ بڑی ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں اب آنے والے جو انتخابات ہیں اس میں پہلے دوزار اٹھارہ میں بھی تحریکل اپیک پاکستان نے پارٹسپیٹ کیا تھا انتخابات میں لیکن وہ کوئی زیادہ برتری حاصل نہیں ہو سکی تھی لیکن اس بار جو ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ سیٹس جو ہیں قومی سمبلی کی یا سوائی سمبلی کی ان میں جو تحریکل اپیک پاکستان کے بیتوار ہیں جو کھڑے ہوئے الیکشن کے سمیدار میں اتریں ان کو وہ سیٹس جو ہیں وہ نکالیں گے وہ جیت جو ہے کیونکہ پہلے سے بھی زیادہ ان کی جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو فالورز ہیں ان کی تعداد اور ان کو فالو کرنے والے لوگوں کی تعداد جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے تو بات کرتا ہے تو آپ مرابلم ہے جلہ خراب ہے لسا زدام بیبر ہے لیکن ہم الیکشن کی جو دوزار چوبیس کی جو خبریں وہ آپ تک کل دونشتہ روز جو ہے وہ آپ نے شاہ جیدنا سے آپ کو برائے راست ساری قبری لکھائی ہے انشاءاللہ الیکشن دوزار چوبیس کی بھی ہم آپ کو قبری جس طرح دکھاتے رہیں گے بات کریں اٹک اور بات کریں گے منچنہ بات جی اٹک جو ہے وہاں کی جو سیاست ہے اس پہ آفیس سعید حسین رسپیس ان کا کیا اثر ہوگی ہے آفیس سعید حسین رسپیس جو ہے وہ وہاں سے الیکشن لڑنے ہیں الیکشن کے ایدان کے حصہ لے رہے ہیں آنے والے جو انتخابات ہیں بہت اور منچنہ بات اینے ایک سو ساٹھ کی دو قومی سبری کے جو ہلکے ہونے جہاں باقی جماعتیں جو ہیں اس کے امیدوار مدے مقابل ہوں گے ان کے جس میں جتنی بھی ہماری جماعتیں جو الیکشن میں سلے رہے ہیں سیاسی جماعت میں جماعت ان میں حافظ سعید حسین رسپیس جو ہے ان کو ان کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ کسی امیدوار کا شاید بہت مشکل ہو حافظ سعید حسین رسپیس جو ہے ان کو حرارہ مشکل ہوگا کیونکہ صرف ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ان کے چانے پاتے ہیں تو یہ جو دو قومی سبری کے ہلکے ہیں یہاں سے اٹلیس ایک ہلکے سے تو تحریک لپیک جو ہے وہ یہاں سے ون کرے اپنا لیکشن جو ہے وہ یہاں سے جیتے کیونکہ پہلے تو جب ابتدا میں یہ جماعت جو ہے وہ شروع ہوئی آغاز ہوا تو لاہور میں ان کے چانے والوں کی بڑی تعداد لیکن آہستہ آہستہ ملک بھر کے تمام چھوٹے اور بڑے شہروں میں تحریک لپیک پاکستان کے جو جانے والے ان کی بڑی تعداد موجود ہیں اور آئندہ انتخابات میں اس مرتبہ تحریک لپیک پاکستان کا جو ہے وہ کافی اثر ہو یعنی ایک ظاہر ایسی بات ایک بسبی جماعت کے بہت بڑے سربراہ ہیں وہ لاکھوں لوگ انہیں پسند کرتے ہیں تو ان دو حلکوں میں تحریک لپیک جو قومی سمجلی کی سیٹھ ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی باقی اب بات کریں گے سبائی سمجلی کی سیٹھوں پر جو تحریک لپیک پاکستان کی امیدوار کھڑے ان کی صورتحال کیا ہوگی جہاں دیکھیں کچھ پنجاب کے ہمارے ایسے علاقے جہاں پر نظریاتی ووٹ نہیں ہے شخصیت کا ووٹ تو ان علاقوں میں زیادہ طرح لوگ جو ہے وہ شخصیت کو ووٹ دیتے ہیں پارٹی کو ووٹ کسی کو نہیں دیتے لیکن جو اپنی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تحریک لپیک پاکستان کے جانے والوں کی تعداد جیسے میں نے آپ نے بتایا کہ بڑھ چکی ہے چھوٹے بڑے شہروں میں ان کے جو جانے والے ہیں ان کے جو فالورز ہیں انہیں جو فالو کرتے ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہیں تو اس مرتبہ تحریک لپیک پاکستان جو ہے وہ قومی اور صوبائی سبلی میں مجھے یہ لگتا ہے کہ سیٹس جو ہے وہ نکالیں تو آخر میں آپ سے جو ہے وہ مزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سسکرائب کریں فیس بل پہ ہمیں فالو کریں تاکہ آنے والی جو لیکشن 24 کے حوالے سے جو لیٹس نیوز ہیں وہ آپ تک جو ہے وہ اسی طرح پہنچ دی رہے اور ہم آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے پر وقت سب سے تیز اور غیر جانب دار کبریج انشاءاللہ ہمارے اس چینل پہ ملیں گے آپ کو چینل کو سسکرائب کریں فیس بل پہ پولو کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ